دیکھئے آپ کا کوئی اپنا جس پر آپ کے بہت احسانات ہوں آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپ کا دل توڑتا ہے آپ کو کتنا بڑا صدمہ پہنچے گا کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اس نے میرے احسانوں کا یہ بدلہ دیا جب بھی آپ ایسے احسان فراموش دوست کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے دل کا زخم اور گہرا ہو جائے گا اب ایسے بے وفا دوست کے ساتھ محبت تدور کی بات ہے آپ تو اس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے اگر آپ اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے یہ بہت مشکل ہے اگر آپ کا دل بہت بڑا ہے آپ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں اور دل کے کسی حصے میں اس کے لیے محبت کی گنجائش بھی پیدا کر لیتے ہیں لیکن وہ آپ سے یہ توقع رکھے کہ آپ اس سے وہ پہلے والا پیار کریں تو آپ کہیں گے کہ اتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے معاف بھی کر دیا تجھ سے بات بھی کرتا ہوں تو اس سے کبھی ملاقات بھی کر لیتا ہوں لیکن اب وہ پہلے والی محبت کی مجھ سے توقع نہ رکھنا آپ سوچیں اگر آپ نے ابھی اسے معاف ہی کیا تھا اور کسی حد تک ابھی محبت کا رشتہ ایک مرتبہ پھر استوار ہو ہی رہا تھا لیکن وہ ظالم آپ کی شفقتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کو پھر وہیں صدمہ پہنچاتا ہے اور ایک مرتبہ نہیں بار بار آپ کے دل کو زخمی کرتا ہے تو کیا آپ کے لیے ایسے انسان کو معاف کرنا ممکن ہوگا پھر سے محبت کرنا ممکن ہوگی آپ کہیں گے ابھی پہلا زخم برا نہیں اور اس نے ایک اور صدمہ پہنچایا اور اب یہ بار بار میرا دل توڑتا ہے میں ایسے انسان کو کیسے معاف کر سکتا ہوں محترم حیبہ افزارہ اپنی اس محبوب دنیا کے دنیاوی تعلقات کو بھی اپنے ذہن میں رکھئے اور آئیے افزارہ اپنے پیارے اللہ سے اپنے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن بار بار گناہوں کے ذریعے اپنے کریم رب کو نراز کرتے ہوئے حصول دنیا کی پاداش میں اس بے وفا دنیا کی خاطر چند ٹکوں کے لیے اس کریم رب کے احکام کو بھول جاتے ہیں اور جب گناہوں سے اپنا مو کالا کر لیتے ہیں اور یہ دنیا پھر دھوکہ دیتی ہے اور ہمیں اپنا سب کچھ برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اپنا کالا مو لیے بار بار اس کے در پر پہنچ جاتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچالے پھر تجھے نراز نہیں کریں گے وہ کریم رب یہ نہیں فرماتا کہ تم نے جس دنیا کی محبت کی خاطر مجھے بار بار نراز کیا میرے احکام کا مزاق اڑایا بار بار مانگتے تم مجھ سے ہو دیتا میں ہوں لیکن جو ہی میں تمہیں بچاتا ہوں پھر میری نافرمانی کرتے ہو اور یہ جانتے ہوئے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے گناہوں کی جرت کرتے ہو اور جس دنیا کی خاطر مجھے نراز کرتے ہو جب وہیں دنیاوی دوست تمہیں دھوکہ دیتے ہیں اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر میری بارگاہ میں آ جاتے ہو چلے جو میری بارگاہ سے اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو کیا کبھی احصہ جواب اس بارگاہ سے بھی ملا ہے نہیں میرے دوستوں وہ تو فرماتا ہے گناہوں کے ذریعے تمہارا رب ایسا کریم ہے ایسا معاف فرمانے والا ہے ایسا غفور الرحیم ہے بس تم سچے دل سے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آتے رہو وہ تمہارے ایک گناہ کو نہیں سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور قرآن کریم میں فرمائے جس دنیا کی محبت کی خاطر مجھے نراز کرتے ہو اس دنیا میں کسی کو دوسری مرتبہ تکلیف پہنچاؤ وہ معاف بھی نہیں کرتا محبت کیا کرے گا لیکن تمہارا رب ایسا کریم ہے جو توبہ کرنے والوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جو سچے دل سے بار بار میری بارگاہ میں آ کر بار بار توبہ کرتے ہیں تو میں رب ان توبہ کرنے والوں سے بار بار محبت کیا کرتا ہوں یہ حب توابی نفی المدارے ہے